چکن کے سیخ خباب تو آپ نے بہت طرح سکھائے ہوگے لیکن آج ہم بنائیں گے علو کے ایسے سیخ خباب جب آپ ان کو بنا کر کسی کو کھلائیں گے یقین کریں وہ پہچانی نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ چکن سے نہیں بلکہ گھر میں علو سے بنائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مجھدار اور ڈیفرنٹ ریکہ سے بننے والے علو کے ایسے سیخ خباب جو نہ ٹوٹیں گے اور بن کر اتنی مجھدار تیار ہوں گے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہوں میں علو تقریباً سا سا پچاس گرام میں نے علو لی ہے جس کو میں نے بوائل کر کے پیل آف کر لیا تھا آپ اس کو میشر کی مدد سے میش کروں گی اچھے سے ہم اس کو میش کریں گے تاکہ ان کے چنکس جو ہیں وہ باقی نہ رہے ہیں اور آپ نے ان کی میشر کی باریک سائیڈ سے ان کو میش کرنا ہے تاکہ جو علو ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں اگر اس میں تھوڑے سے بھی چنکس رہے ہیں تو آپ کے جو سیخ کباب ہیں وہ پرفیکٹ نہیں بنیں گے وہ ٹوٹ سکتی ہیں اس لئے ہم نے علو کو اتنا میش کرنا ہے اور تاکہ ان کی اچھے سے بائننگ ہو جائے اور یہ ٹوٹے نہ کیونکہ کباب آپ نے بہت طرح سے ٹرائے کی ہوں گے لیکن آپ کو یہ بعد میں مشکل پیش آتی ہوگی کہ وہ ٹوٹ جاتے ہوں گے لیکن آج ہم جس طریقے سے یہ بنا رہے ہیں یہ نہ تو ٹوٹیں گے اور نہ ہی ان کا کلر بہت زیادہ ڈار کا جائے گا اوپر سے بہت کرسپی ہوں گے اور اندر سے بہت جوسی سالے علووں کو ہم نے اسی میشر کی مدد سے میش کرنا ہے باریک باریک اور جب یہ میش ہو جائے تب ہم نے ان کو ایک باؤل میں شفٹ کر لینا ہے اسی طرح سے باقی علو کو وہ میش کر لیا ہے اس کو میں باؤل میں شفٹ کر لوں گی اور علو ہمارے بہت ہی اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں میش کرنے کے بعد میں باقی چیزیں انگریڈنٹس ایڈ کرتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کرتی ہوں جو آپ کی ہوئی ایک میڈیم سائز کی پیاز جب یہ موہ میں آتی ہے کرنچی سی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے یہ لازمی ایڈ کیجئے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کٹی ہوئی باریک بلکل ٹیماتر یہ چوپ نہیں کی میں نے چھوڑی کی مدد سے باریک باریک کٹا ہے دو مرچیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ بھی میں نے چوپ کر لی تھی بلکل باریک باریک اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مرچیں سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی ڈھیڑ سارا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا سے لک بہت پیاری آتی ہے اس کو ہم فریش ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں سپائسیز ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ پاودر ایک ٹی بل سپون نمک نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق یا پھر ہسپس آگا ایڈ کر لیں اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایک ٹی بل سپون خشک دھنیا پاودر ایک ٹی بل سپون ایڈکیا ہے منہ اس میں گرہ مسالہ پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے زیرہ پاودر اب اس میں ایڈ کرتی ہوں بریڈ کرم یہ وہی والی بریڈ کرمز ہے جو ہم نے پہلے بہت سی ریسپیز بنائی تھی اس کے کونٹرز ہم نے ریموف کر دیئے تھے اور اس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے وہ ڈرائے کر کے میں نے ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلور تقریباً ڈی 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 لازمی گھی ایڈ کیجئے گا اس سے آپ کے سنیکس جو ہیں وہ کرسپی بھی بنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اویل نہ یوز کیجئے گا اگر آپ کے پاس مکھنا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں گھی ایڈ کرنے کے پاس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ دیکھ لیجے گا کہ اچھے سے یہ بارننگ ہو رہی ہے ان کے نہیں اگر نہیں ہو رہی تو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیجے گا یا پھر آپ اس میں کون فلور ایک سے دو چمچ مزید اٹھ کر سکتی ہیں ایک ٹوٹپک لیتی ہوں یا پھر اس طرح کی کوئی بھی چیز لے لیجئے جس سے آپ کے سانیک کے ساتھ اس کی اوپر اس کو فال کر سکتی ہیں پہلے ہم اس کو ایک سی کباب کی شیپ دیں گے پھر سینٹر سے اس کو ٹوٹپک سے گزار دیں گے اور بہت ہی پرفیکٹ آپ کی شیپ بن کر ریڈی ہو جائے گی اسی طرح سے سارے جو کباب ہیں آپ بنا لیجئے اور بہت ہی سانیک ساتھ یہ بن جائیں گے ریسپی اس ٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی ہو تو پلیز لاجوہ پکوان کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھی ساتھ مجھے خوبصورت سا پیارہ سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکوان کی یہ ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں وہ مہنت کے ساتھ یہ ریسپیس بنائی جاتی ہیں اگر آپ کو ہماری مہنت پسند آئی تو لازمی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبکرائب سارے سی کباب کو ہم اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ ریڈی کر لیں گے شام کی چائے کے ساتھ یہ آپ کھا سکتے ہیں یا پھر مہمان آئے ہو تو آپ ان کو بھی بنا کر دے سکتے ہیں وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ آپ نے چکن سے نہیں بلکہ آلوہ سے بنائی ہے ہائی فلیم پر ہم نے آئل کو جو فرائی کر لیا ہے اور سی کباب ایڈ کرنے کے بعد ہم اس گرہ فلیم ہے وہ میڈیم کر لیں گے میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے تو ان کا کلر بھی خوبصورا سا آئے گا اور یہ اچھے سے فرائی بھی ہو جائیں گے ان کا جو کرسپی ہے وہ بھی ہو جائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ایک سائٹ سے ہم فرائی کر لیں گے اور اس کو چینج کر لیں گے اس کی سائٹ کیونکہ ہم نے اس میں جو بھی چیزیں ایڈ کی ہیں وہ پہلے سے پکی ہوئی ہیں اس کو زیادہ ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے دونے طرف سے فرائی ہونے کے بعد اس کو پریٹ میں نکال لیں گے اور بہت ہی کرسپی جو ہمارے سی کباب ہیں بلکل ریڈی ہیں چلیں جی ماشاء اللہ سے ہمارے جو سی کباب ہیں وہ بھی علووں سے بنے ہیں بلکل ریڈی ہیں اوپر سے بلکل کرسپی اور اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی سوفٹ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اس پر پسند آئی علاج باب اکان کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تل دن اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فیضہ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ نکے بان اللہ حافظ